اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارہ سو دودھ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ تراوی کی نماز صرف مرد پڑھ سکتے ہیں یہ عورتوں پر نہیں ہوتی ہے جو کی بہت گلت ہے تراوی کی نماز صلیت موقعہ ہے جو ہر مرد اور عورت کو پڑھ لی ہیں تراوی کی پیس رکات ہوتی ہیں جس میں ہمیں چالیس سجدے ادا کرنے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرنے پر پندہ سو نیکی ملتی ہیں اور اگر ہم چالیس سجدے ادا کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ساٹھ ہزار نیکی کا سواب ملے گا اس لئے اگر آپ نے ابھی تک تراوی کی نماز نہیں پڑھئے تو اس رمضان آپ اپنا من بنائیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس رمضان المبارک میں تراوی کی نماز ادا کرنے کی توفیق اتا کریں میں آپ کے ساتھ آج اپنے اس فیڈیو میں تراوی کی نماز کا طریقہ شیئر کروں گے اس کے لئے آپ کو میرے اس فیڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا لیکن آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تراوی کی نماز ہم رمضان کا چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور اید کا چاند دیکھ کر ختم کر دیتے ہیں تراوی کی بیس رکات ہوتی ہیں یعنی کی ٹوینٹی ہی رکات ہوتی ہیں جو ہمیں دو دو رکات کر کے ادا کرنے ہوتی ہیں تراوی کی نماز ہمیں عشاء کے وطر سے پہلے ادا کرنے ہوتی ہیں اور ہر رکات میں سوری فاتح کے بعد علم طرح کیفہ سے لے کر کلاوز بربی ناس تک کی دس سورے ایک ایک کر کے ہمیں سوری فاتح کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں یہ دس سورے جو میرے موبائل اسکی پویز بلو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی آخری دس سورے جو ہیں علم طرح کیفہ سے لے کر کلاوز بربی ناس تک وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلی ہے علم طرح کیفہ دوسری ہے لیلہ فکریشن تیسری ہے عرائی تل لزی چوتی ہے انہا تیناکل کوسر پانچوی ہے کلیہ یوال کافرون چھٹی ہے ازا جان نصر اللہ ساتوی ہے تبت یدہ امی لہابیوں آٹوی ہے کلو والاو خد نوی ہے کلاوز برب الفلک دسوی ہے کلاوز برب ناس ہر دو رکات میں سورے فاتح کے بعد ایک ایک سورے لگانی ہوتی ہے ہمیں یہ سورے لائن وائز پڑھنی ہیں اگر آپ کو یہ سورے یاد نہیں ہیں یا ان میں سے کوئی سے بھی یاد نہیں ہیں تو آپ رمضان مبارک تک یاد کر لیں جب دس رکات میں دس سورے پوری ہو جائیں تو واپس سے علم طرح کیفہ سے ریپیٹ کریں ترابی کی ہر چار رکات پوری ہو جانے کے بعد ہمیں ترابی کی دعا پڑھنی ہیں ترابی کی دعا بھی میں نے اپنی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ ترابی کی نیت کا طریقہ شیئر کر دیتی ہوں نیت کرتی ہوں میں دو رکات نماز ترابی سنت الموقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کی رکھ میرا کعبی شریف کی طرف اللہ اکبر ترابی کی بیس رکات ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کی تین بیس اور دو نفل ادا کر لیں گے یہ تھا چھوٹا سا سمپل سا ترابی کا طریقہ اور جن لیڈیز کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پیریڈز ہوتے ہیں اور گیپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ ترابی کی نماز نہیں پڑھتی ہیں کہ نہیں میری نماز نہیں ہو سکتی ایسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ہوتا ہے آپ کے پیریڈز سٹارٹنگ رمضان میں ہوتے ہیں میڈل میں ہوتے ہیں لاسٹ میں ہوتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جب گسل کر کے نہ آلیں تب سے آپ ترابی کی نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بتائے گئے سٹیپس پر عمل کریں اور ایسی ہی ترابی کی نماز ادا کریں یاد رہے کہ ترابی کی نماز سنت الموقع ہے جو ہر لڑکی اور عورت کو ادا کرنے چاہئے اگر آپ کو نماز ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے ہر مسلم بہنوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں دی امان اللہ اللہ حافظ